میں نے اپنی آخری حد کو آزمایا تھا ایک دروازہ بہت گھٹکایا تھا نہ تو میری التجا کا مان رکھا گیا تھا نہ اپنی کیے وعدے کا بھرم لوگ مکر جاتے ہیں اپنی کہیں الفاظ سے کس طرح مکر جاتے ہیں زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہمارا سجدے میں جھکا سر بھی پس شکوی کر رہا ہوتا ہے کسی ہر جائے گی تمام ترسنگ دلی کے باوجود انسان اس کا طلبگار رہتا ہے کیا میں تیری بندی نہیں ہوں کیا تو میرا رب نہیں ہے اگر ہے تو پھر میری تکلیف کا مدعوہ کیوں نہیں کرتا مجھے کیوں وہ نہیں دیتا تکا طلب ہے مگر پتا ہے من وہ سب کا ہی رب ہے اور وہ سب کو یہ جلاتا ہے محبت کی آگ میں وجدائی کی آگ میں جب روح سے ملنے کا وقت خریب ہوتا ہے تو اندر سے سارے گند کو جلا دیا جاتا ہے اور جلانے کے لیے آگ پکڑتا ہی پکڑتی ہے پکڑنا ہی پڑتی ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مسافر کی زندگی میں جب وہ شکر کرتا ہے تو اس کو وہ نہیں ملا جس کی اس کے نفس نے تل کی تھی کبھی جب خود کو ریپلیس ہوتے دیکھ کر دل نے رنج جھیلا ہوتا ہے تو وہی دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ شکر ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا روحانی سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب لگتا ہے کہ شاید یہ وہی مقام ہے جسے زندگی دھونٹی رہی جب دل میں سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی محبت ٹھہے نہیں باتی مگر محبت اس پورسرار ریپل کو سمجھنے کے لیے آنکھ کا ایک سفر درکار ہے